بسم اللہ الرحمن الرحیم امراض جسمانی کی اس محفل اور اس مجلس میں آج کا نصفہ ہے ان وائزین کے لیے ان نات خانوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو بولنے کا کام زیادہ کرتے ہیں ان ٹیچرز کے لیے ان معلمین کے لیے ان مدرسین کے لیے یا ہر اس آدمی کے لیے جس کو گلے کی خراش گلے میں سوزش درد کی وجہ سے اس کی آواز بیٹھ گئی ہو اور یہ اکثر گرمی اور خشکی سے زیادتی سفرا کا غالب ہو جانا اس کا سواب ہوتا ہے کہ بھی بارش میں بھیگنے یا زیادہ سردی لگنے سے یا ٹھنڈی چیزوں کے کھانے پینے سے بھی یہ مرض لائک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی آواز بیٹھ جاتی ہے تو اس کے لیے بیش مار ٹوٹ کے استعمال کیے جاتے ہیں گرم پانی سے نمک ڈال کر گرارے کیے جاتے ہیں گلے کی آواز کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ شربت شتوت ہے اس کو تھوڑا 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 کر کے چاٹنے سے آواز کھل جاتی ہے ادرک شید میں ملا کر کھانے سے چبانے سے چاٹنے سے آواز کھل جاتی ہے گلے کی خراش اور درد بھی کافور ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے اس کے لیے بہترین نسخہ جو بتا دیا ہے کہ شربت شتوت ہے یا ادرک اور شید کو ملا کر اس کا مزہ بنا کر موں میں رکھ لیں آشتہ آشتہ چوستے رہیں آواز کھل جاتی ہے اور آواز سریلی اور شیری ہو جاتی آواز بھی اچھی ہو جاتی ہے ان مقررین کے لیے ان وائزین کے لیے ان نادخوان کے لیے اور نادخوان بھی وہ نادخوان جو واقعی ناد کا حق ادا کرتے ہیں کوئی گانے کی طرح یا ڈول ڈماکہ یا دمالیں ڈال کے ناد پڑھنے والے نہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف منظور القنین کو ناد پڑھتے دیکھا ہے یا کاری وحید رسول صاحب کو یا عبید صاحب کو ناد پڑھتے دیکھا ہے اور واقعی ایک کیف ایک سرور جو ہاتا ہے برحال بعد دور نکل جائے گی وہ نہیں کرتا آواز کو شیری بنانے کے لیے مغز بادام شیری میٹھے بادام پانچ دانہ مغز چلگوزہ تین ماشا کتیرہ گند کتیرہ جس کو ایک ماشا اسلس لسوس ایک ماشا اور شہد خالص ایک تولہ ان ساری عدویہ کو پیس کر رگڑ کر کوٹ کر شہد میں ملا لیں اور ایک گولی چنے کے برابر کی بنا لیں موں میں رکھ لیں حس بے ضرورت آواز بھی سریلی ہو جائے گی شیری ہو جائے گی گلے کے درد بھی گلے کی خارش بھی اس کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اگر سورہ و تین کو سورہ و تین کو یوں گلے پہ ہاتھ رکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر یوں مسلتے رہیں ملتے رہیں اور سورہ و تین پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلے کی خرابی کو اس کی سوزش کو اس آواز کو سریلہ بنا دیتا ہے اور اچھی آواز سریلی آواز اللہ کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے بندے کے قلب و جگر پہ یوں اثر کرتی ہے کہ متنفر انسان بھی وہ بات وہ کلام سننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اگر کسی کو شک ہے تو کاری باست سا جن نے روس کا دورہ کیا تھا اور پورا ایک ڈیلیگیشن تھا روسی صدر کے ہمرا مصر کے صدر کے ساتھ جب میٹنگ تھی تو اس میں قرآن کا جو محصہ تھا کتنے لوگ انگریز جھوم رہے تھے اور جو دین اور مذہب سے دور تھے وہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے پہ باز مجبور ہو گئے تھے اچھی آواز خدا تعالیٰ کی نعمت ہے لہٰذا اس کو اپنا یہ اپنے گلے کی سوزش کو بھی اس کے درد کو بھی اس کے خراش کو بھی کھانسی کو بھی ان عدویہ سے ٹھیک کریں اور خصاً جو شربت شدود بتایا ہے اس کو استعمال کرتے رہے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کریں